محتشم سامین حضرات اب اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے قرآن مجید میں لفظ دعا کا ذکر ہے اور اس دعا کے لحاظ سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں اد دعا ہوا العبادہ بس پکار نہ کسی کو یہی عبادت ہے اگر تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے یا غوث کہو گے تو یہ تم نے عبادت کر دی نبی علیہ السلام کی مازاللہ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں ایک ہے دعا لوگوی اور دوسری ہے دعا شری شری دعا ہے عبادت اور وہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے اور جہاں تک لوگوی دعا ہے وہ رب نے اپنے بندوں کے لیے اس کو جائز رکھا ہے ابھی اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں اس سلسلہ میں میں ان لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے یہ سورہ مریم کی عید پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن سے تفسیر سامنے آئے کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظیں دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا بہت پرست بتوں کے پجاری وہ ان کی پوجا کرتے ہیں کسی کو یہاں سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَآدُعُوا رَبِّي اَسَاءَ اللَّهَ كُونَ بِدْوَائِ رَبِّ شَقِيَّةِ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس قوم کو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو میں انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ لفظ بولے اب آگے خود انہوں نے سورہ مریم میں اس بات کو جس وقت دہرایا تو آیت نمبر اٹھاریس کے اندر اس چیز کی انہوں نے سورہ مریم میں وضاحت کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو کے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو بھور کرنا تھوڑا سا اگلا جملہ کیا ہے فَلَمَّا تَزَلْهُمْ وَمَا يَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تَدُعُونَ اس کی جگہ لفظ یابُدُونَ استعمال کر کہ اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا اس سلسلہ میں اگر کسی کو آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ رہے کے ترجمے سے اختلاف ہے آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو شاہ ولی اللہ محدثِ دیلوی اس مقام پر تَدُونَ کا معنی کرتے ہوئے کہتا وَا كَنَارَا گِرَمْ اَزْ شُمَا وَاَزْ آنچِهِ مِی پرستید بغیر از خدا وَخَهَمْ عبادت کرد پروردگار خود رہا امید آس کے نباشم بَسَبَبِ پَرَسْتَشِهِ پروردگارِ خود بَدْ بَدْ اب یہاں پر کہنے لگے حضرت شاہ ولی اللہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں جن کی تم بندگی کرتے ہو اور میں اپنے رب کی بندگی میں نامراد نہیں بنوں گا جو ترجمہ الحضرت نے کیا وہی ترجمہ شاہ ولی اللہ مدیس دیلوی کا ہے اور اس مقام پر تو محمود الحسن کو بھی یہ کہنا پڑا یہ ترجمہ ان کا بھی پڑو اور پوچھو ان سے کہ آج فتوے لگا رہے ہو کل تک تم یہی ترجمہ کرتے رہے کہ جب دعا کا لفظ میندون اللہ کے لیے ہوتا ہے پران میں اس کا مطلب پوجا کرنا ہوتا اس کا مطلب پکارنا نہیں ہوتا کیا ہے ترجمہ شرف الفتانوی کا اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا اور امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا اب عبادت والا ترجمہ تدعونا اور جدعونا کا ترجمہ پکارنا نہیں کیا عبادت والا کیا ہے ایسے ہی اس مقام پر محمود الحسن کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ہے کہ چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہوں پکارتے ہو نہیں ہے جہاں آج وزید بگاڑ آیا تو اس کا ترجمہ پکارنا کرنے لگے اور شروع سے لے کر آج تک ابھی میں صحابہ سے اس زمانے تک عبالے پیس کروں گا کہ اللہ کے بندوں کو یعصف پکارنا یہ عبادت نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت اس بارے میں موجود نہیں ہے اور ادعوہ والعبادہ کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو پھر آؤ علم بلاغت کی طرف آؤ اصول کی طرف اس بات کو بلاغیوں نے بیان کیا مختصر رمانی میں سادودین تفتازانی مسند علیہ کے احوال میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ضمیر فصل آتی ہے درمیان میں ادعوہ والعبادہ مطلب کیا بنے گا فرما یہاں پر مسند کو مسند علیہ پہ بند کیا جاتا ہے مسند علیہ کو مسند پہ بند نہیں کیا جاتا مطلب کیا ہے کہتے ہیں جس وقت کہا جائے زیدن ہوا القائمو تو قائم زید پر بند ہے زید قائم پہ بند نہیں ہے مطلب کیا بنا کہ قائم زید ہی ہے یہ ترجمہ کریں گے لیکن یہ ترجمہ نہیں کریں کہ زید قائم ہی ہے قائم صرف زید ہے لیکن زید قائم ہونے کے علاوہ بھی شانے رکھتا ہے تو کانون بتا رہا ہے عقوس والعبادہ عبادت دعا ہی ہے کہ عبادت تو دعا پہ بند ہے مگر دعا عبادت پہ بند نہیں ہے دعا کا ایک فرد عبادت بھی ہے اور دوسرا فرد عبادت کے علامہ بھی ہے پتوں کے لئے قرآن میں استعمال ہے تو عبادت کے معنی میں ہے اور قرآن مجید میں لغوی طور پر کتنے مقامات پر ہے وہاں عبادت کے معنی پر نہیں ہے لہذا ولیوں کو پکارنا شاہ سے اندیتا کرنا اس کو کسی آج سے بھی عبادت نہیں ثابت کیا جا سکتا یہ وہ محبت ہے جس کا طریقہ رب نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ یہ تحذیب القمال فی اسماع الرجال یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف کتاب ہے اسماع الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی گیارمی جلد میں یہ گیارمی جلد ہے اس کی تحذیب القمال کی اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے اور قمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیئے عدد دعا والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا اب وہ وقت آ گیا ہے یہاں پر کہتے ہیں ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا کہنے لگے اجتما اس بہا من ہاہنا کٹھے کٹھے ہو گئے ہیں پاؤں چلنی سکتا کہتے ہیں راوی قول تو میں نے کہا کیا ادعو سارے بولو ادعو ادعو مانا کیا ہے پکارو ادعو احب الناس الیک پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں ادعو العبادہ جہاں سے پکارنا یہ عبادت ہے یہ پوجہ ہے تو صحابی کو پرستشت والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجہ کر رہے ہیں نہیں ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجہ نہیں پکارنا ہوتا ہے قالالہ رجل ادعو آواز دو اوزکر کا معنی ذکر کرو اس سے اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا ادعو پکارو ادعو احب الناس الیک جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو کہتے ہیں میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فہم بساتت پاؤں فوراں سیدھا ہو گیا پہلے آساب سکر چکے تھے اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا ابھی تک یا باقی ہے وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹا ہے چوری پکڑی جائے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد ہے گیارمی صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے جہاں پہ اس کا ذکر ہے ابھی اور حوالہ جاعت بھی موجود ہیں یہ مسند ابن الجاد ہے مسند ابن الجاد اس کے اندر بھی امام ابن الجاد نے جن کی تاریخ ولادت ایک سو چونتی سجری ہے کتنے پرانے امام ایک سو چونتی سجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توہی سیمینار میں کر رہا ہوں سن لو میرے بھائیو رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھو ابن الجاد مسند ابن الجاد اس کا صفحہ نمبر تین سو انہتر صفحے پہ یہ لکھا ہے جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا کیا ہوا کہتے ہیں راوی میں نے کہا کل تو ادعو احب بنا سیلائک ادعو پکارو ان کو یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے دا یدو ادعو پکارو ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے اور صحابہ کو مشرق کہنے والے خود کے حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں اس واسطے عقیدہ ہمارا عقیدہ اس عقیدے سے ہم پہ اتراز صحابہ پہ اتراز ہے ادعو احب بنا سیلائک قال یا محمد فم بستت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں بھی یا موجود ہے یا ابھی تک موجود ہے ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فورا پہنسہ ہی ہو گیا